کافی لوگ بولتے ہیں کون سی گاڑی لیں ڈرائیور کے نقصان بتا دیتا ہوں ڈرائیور پر گاڑی چلا چاہتے ہیں دیکھیں ہم بھی اس بزنس کی طرف آئے ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں یار کتنی کمائی ہے کافی لوگ کہتے ہیں یار ہم گاڑی زیرو میٹر لیں گے اسلام علیکم گائی ابھی میں کام پر نکلا ہوں اور آج جمعہ پڑھا ہے اور جمعہ کا دن ہے ابھی جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں دو بچے ستنہ منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا کہ کام کی صورتحال بہت ڈاؤن ہو گی ہے پہلے اور دوسرے دن کے مقابلے میں ابھی یہ ہے کہ مجھے بھی ایک رائیڈ شو ہوئی ہے انہوں نے جانا رہا ہے دائنو ویلی تو میں نے وہ رائیڈ جو ہے نا ایکسپٹ کر لی اور میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں کتنے پیسوں میں ایکسپٹ کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ادھر شو ہو رہی ہے تین ہزار روپے میں میں نے ایکسپٹ کی ہے ٹھیک ہے اور ان کو لے کے جانا ہے اور لے کے واپس بھی آنا ہے اب یہ ہے کہ میں کسٹر کی لوکیشن پر جا رہا ہوں ملتہ چھ ہزار کی ٹوٹل آج دیاری بن جائے گی آنا جانا پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ویلوگ میں آیا تھا میں ڈائنو ویلی کیا تھا اس ٹائم میں نے ان سے جائنا چھ ہزار بھی آ لیا تھا آنا جانا کیا تھا میں نے ان کے ساتھ تو آج بھی چھے دار انشاءاللہ بن جائے گا اور انہوں نے تقریباً کہہ رہے ہیں ڈیٹھ گھنٹا ویٹ کریں گے ادھر بلا رکنا ہے انہوں نے تو یہ ہے کہ یہ رائیڈیں ہیں نہیں ادھر ابھی رائیڈیں مجھے کوئی شو ہو نہیں رہی تو میں سوچ رہا ڈائنو ویلی چلے جاتے ہیں یہ ہے کہ گھوم پھر بھی آئیں گے پیسے بھی کمالیں گے اچھا قائد منال آگے ہیں میں آپ کو چیک کراتا ہوں بہت رش ہے منال میں گائز میں کسمر کو لے کے جانا تھا ڈائنو ویلی تو کسمر جو تھے وہ تین لیڈیز ہیں اور ایک جو ہے لڑکا ہے اور تو وہ ڈائنو ویلی کے پاس گئے ہیں تو وہاں جا کے گھبرا گئے خیدے واپس چلو تو یہ ہے کہ بھی واپسی بھی ہے کہ منال ان کو لے کے آئے ہوں ابھی انہوں نے کہیں منال جانا ہے میں نے ان کو بولا ہے ان دنوں میں منال میں جو ہے نا جگہ نہیں ملتی آپ کو ٹیبل نہیں ملتا اید ہو یا کوئی ویکنڈ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے نا منال میں آپ کو ٹیبل نہیں ملتا تو یا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے گھر منال آنا ہے ان دنوں میں یا ویکنڈز میں آنا چاہتے ہیں منال اگر آپ یا موسم جب بہت اچھا ہوتا ہے کافی لوگ آ جاتے ہیں منال تو کافی رش ہو جاتا ہے تو ان دنوں میں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو کال کر کے اور آن لائن آپ اپنی جو ہے یہاں پہ بکنگ کرا لیں اگر آپ یہاں پہ بکنگ کرا لیتے ہیں تو آپ یہ کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ بکنگ ہوئی بھی ہے آپ یہاں پہ آئیں اور اپنی ٹیبل پہ آپ کی ٹیبل یہاں پہ رزرگ ہوگی تو آپ جب بھی منال ہے اپنی ٹیبل رزرگ کروا کے ہیں ایک دن پہلے یا کوشش کریں ایک دن پہلے اپنی ٹیبل رزرگ کرالے اگلے دن کے لیے پھر آپ یہاں پہ آئیں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی گاڑی یہاں پہ پارک کریں اور اپنی ٹیبل پہ آپ چلے جائیں تو کیونکہ پھر اب یہ تو گئے ہیں پسنجر اندر جا رہے تھے منال مینن کو بتایا میں نے کہا آج رش ہوگا تو مشکل ہوگا آپ کو ٹیبل ملے تو یہ کہ چیک کر لو کیا بتا مل دے ابھی گئے ہیں اندر چیک کرنے لٹس ہی کیا ہوتا ہے اچھا گائز مجھے کافی کومنٹ آ رہے تھے ویڈسیپ پہ میسیج آ رہے تھے کہ کیا ہم ان ڈرائیور جوہنا جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم ان ڈرائیور پہ گاڑی چلایا چاہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میں پچیس لاکھ لگا رہا ہے کوئی پنتیس لاکھ لگا رہا ہے کوئی چالیس لاکھ لگا رہا ہے ان ڈرائیور کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بزنس کی طرف آئی ہے نہ آئے دیکھیں میرا جو ایکسپیڈنس ہے میں تقریباً سات سال سے کام کر رہا سات سال ہو گیا اوپر ٹائم ہو گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پر یہ مشہر دوں گا آپ کام ایسا کریں جس میں مطلب کہ آپ کی اس طرح مطلب کہ گاڑی میں آپ مت بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا بندے کا کاروبار ہونا کہ اگر دیکھیں اگر آج میں چھٹی کرتا ہوں تو آج میری ارننگ نہیں ہوگی تو بزنس ایسا ہو کہ بندہ آج چھٹی کر بھی لینا آپ کی شاپ پیچھے چار رہی ہو آپ کے لڑکے بیٹھے ہو آپ کی شاپ چار رہی ہو جیسے موبائل شاپ ہوتی ہے ٹائر شاپ ہوتی ہے یا کوئی بھی جیسے منی آپ کو جو ہوتا ہے نا کریانہ منی یوٹیلٹی سٹور وہ بنا لیں آپ وہ بہتر ہے آپ اس میں انکم بھی آپ کے اچھی ہوگی اس سے تو آپ توڑا سا ایکسپیڈینس لے لیں لائکہ آپ پر کوئی دوست ہے کوئی فرینڈ ہے کوئی کزن ہے کوئی کوئی بھی ہے کوئی لنک نکالے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو جو پہلے یہ کام کر رہا ہے اس سے آپ ملیں اس سے آپ پوچھیں کیسا کارب آرہے ہیں کہاں سے مال لیتے ہیں سارا کچھ آپ اس سے پوچھیں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ ایک مہینہ اس کے ساتھ بیٹھیں دیکھیں ہاں سے مال لے رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا ٹکنیک کر رہا ہے وہ کیا سوچ ہے اس کی ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ اچھی سو لیکیشن لے کے آپ دکان اپنی کھولیں اور اپنا بزنس یہی بار ڈسکس کہہ رہتے ہیں کہ میں ڈریور چلاتا تھا اور میں نے چھوڑ دی ہے اور اس کے نقصان انہوں نے جو مجھے بتایا تو میں نے اگری کیا ہے جو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندگی جو ہے نا ہیل ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں آپ صبح نکلے ناشتہ گھر سے کر کے پھر بیچ میں دوبیر آ جاتی ہے پھر آپ نے باہر سے کھانا لوگ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کھانا دوبیر کا باہر سے کھانا پڑتا ہے کبھی کبھی رات کا بھی کھانا آپ باہر سے کھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے چلو میں نے تو اپنا کھانا باہر کا بند کیا میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا میں مطلب کہ صرف پیتا ہوں کیا ملشیق ہو گیا جوسیز ہو گیا یہ فریک چیز ہے یہ کھالی لیکن مطلب کہ پیٹ میں بھوک رہتی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا آپ کو ایک ٹھوس چیز نہیں کھا رہے آپ صرف ایک لکھوٹ پی رہے ہیں اس کے بعد یہاں پھر آپ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں تقریبے بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ صبح اٹھے ہیں آپ نے بریفاسٹ کی ہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں پھر آپ نے آٹھ نو دس بارہ گھنٹے گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں گاڑی سے آپ اترے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گھر گئے ہیں رات ہو جاتی زیادی بات ہے یہ کام کر رہے ہیں آپ صبح نکنے کے رات ہو جائے گی شام ہو جائے گی آپ کے اپنے کتنے کام ہوں گے آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا آپ گھر جاؤ گے آپ کو کہ یار اب بس اب میں نے سونا ہے آپ میں بہت تھک چکا ہوں آپ کھانا کھاؤ گی سو جاؤ ہو گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھے ناشتہ کر کے بیٹھ گے پھر دوبیر کا کھانا کھا کے بیٹھ گے پھر شک گھر کا کھا لیا آپ نے آپ بیٹھے ہیں گاڑی میں ٹھیک ہے آپ وک نہیں کر رہے پھر اس کے بعد رات کا کھانا آپ کھائیں گے پھر آپ بیٹھ جائیں گے پھر آپ سو جائیں گے آپ کے بعد اتنی حمد نہیں ہوگی کہ آپ جا کے واک کریں گے کسی جم میں جا کے ایکسرسائز کریں تو کیونکہ بہت ٹف ہو جاتا ہے ملتہ بلکہ ٹوٹ جاتا ہے کمر بند بندے کی ٹوٹ جاتی ہے پاؤں گھٹنے ہر چیز ملتہ پندلیاں بننے کی یہ پاؤں کی جو انگلی ہے یہ بھی ملتہ میرے پاؤں سوچ جاتے ہیں تو یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں تو خود ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس کام سے میں شفٹ کر جاؤں اس کام کو میں چھوڑ دوں اور میں کوئی اور بزنس کروں باقی ہے کہ آپ اس کام میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کمائی ہے یہ نہیں ہے کمائی نہیں ہے آپ محنت کریں کمائی ہوگی جتنے گھنڈے کام کمائی ہوگی کافی لوگ پوچھ رہتے ہیں یا کتنی کمائی ہے میں آپ کو بتا تو نارمل دنوں میں اگر آپ کے پاس آلٹو گاڑی ہے اچھی گاڑی کوئی بھی ایسی گاڑی ہے جس کی ایوریج ستنہ اٹھارہ سے اوپر ہے مدہ ستنہ اٹھارہ سیونٹین پلس ہے تو وہ ایک وہ بندہ جو ہے آٹھ سے ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں تین سے پینٹی سو بچا لیتا ہے ٹھیک ہے پیٹرول کمیشن نکال گئے اگر وہ بارہ گھنٹے کام کر رہا ہے اگر دس گھ ہنٹے میں تقریباً چار چار پانچ ہزار میں بچا لے تو اگر آپ بارہ گھنٹے کام کر رہے تو آپ پانچ ہزار آرام سے بچا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان ڈرائیور جوائن کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں میں آپ کو نہیں رکھتا ٹھیک ہے میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوئی آپ کو پونے کوئے ہو ادھر نہیں آنا یہ ادھر بالکر کمائی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو بات ہے وہ میں آپ کو سیدھی بتا دی ہے اگر آپ نے جوائن کرنی آپ کر لیں موسٹ لگوا کے مجھے ستائیس کی میں کھانا ستائیس تک پہنچ چکی ہے وہ اس تم آپ کالو چلو ستائیس لاکھ کر لو نمبر شمل لگا کے میں ستائیس لاکھ کی لے لی زیرو میٹر گاڑی لے لی ٹوٹل جینول لے لی اب یہ ادھر میں نے بے وکوفی کر دی ہے ٹھیک ہے نا میں زیرو میٹر گاڑی کیوں لے رہا ہوں اب کل کو آپ کو بتا یہ جو گاڑی ہے یہ روڈ پر چوبیس گھنٹ ہے آپ کی پھر رہی ہے خیلنے کی لگتی رہے گی بائیک والا مار جائے گا گا کہ یہ کلا ہمار جگا آپ یہ گاڑی میں ٹچنگ آ جائے گی جتنی آپ یہ گاڑی میں ٹچنگ آ جائے گی آپ ایک سال کام کرتے ہیں دو سال کام کرتے ہیں تین سال گرتے ہیں آپ یہ گاڑی کی ٹچنگ بڑھتی جائے گی یہ پیس بی ٹچ ہو جائے گا ہے یہ دے بھی کو شاور ہو جائے گے آپ کی جو گاڑی کی بیلی ہے وہ گر جائے گی اگر آپ نے گاڑی لینے nós فرض کریں آپ کو ہے پچیس لاک holا پر 26 لاکا ستائیس لاکھ روپے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یوز گا گاڑی لینی ہے فیملی یوز گاڑی فیملی یوز گاڑی فیملی یوز گاڑی مطلب کہ دوزار آپ فرس کریں ابھی دوزار چوبیس چاہ رہا ہے آپ کو اشکرہ دوزار انیس یا دوزار بیس موڈر گاڑی لیں اور ایسی گاڑی لیں جس کا انجن اچھا ہو کنڈیشن اچھی ہو اندر سے گاڑی کی اور گاڑی کم چلی ہو اور گاڑی بھار سے تھوڑی بھار ٹچنگ ہونی چاہیے گاڑی میں ٹچنگ ہونی چاہیے دو پیس میں ٹچنگ ہونی چاہیے ایک میں دو میں ٹچنگ ہونی چاہیے کیوں وہ جو گاڑی ہے وہ اوریڈ اپنا ریڈ گرا چکی ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ فرس کریں ابھی آپ لے دے دوزار انیس بیس موڈر تقریباً ایکیس لاکھ میں مل جائی آپ بیس ایکیس لاکھ رپے میں آپ کو مل جائی اچھی گاڑی ٹھیک ہے نا آپ اس کی قیمت اور بھی کام کر آگے آپ خرید لیں گے آپ اس کو ان ڈرائیور پر چلائیں گے مزید ٹھیک ہے دو سال تو وہ اتنی ویلیو نہیں کرائے گی جتنی آپ زیڈو میٹر گاڑی لے کے آپ چلائیں گے وہ ویلیو کرائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ میرا مشورہ ہے گاڑی اگر آپ نے لینی تو آپ یہ لینے باقی ہے کہ کافی لوگ بولتے ہیں کون سی گاڑی لینے دیکھیں گاڑی آپ نے اگر لینی آپ کو کوئی بھی بجٹ ہے آپ کا بجٹ دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے جتنا بھی ہے آپ نے گاڑی وہ لینی ہے جس کی ایوریج شہر کے اندر بغیر ایسی کے سترہ پلس سو اٹھارہ ہونی چاہیے کم سے کم میں کہتا ہوتھارہ ایوریج ہونی چاہیے شہر کے اندر اب آپ نے یہ خود پتہ لگانا کہ کون سی گاڑی ایسی ہے جو آپ کے بجٹ میں آ رہی ہے جس کی ایوریج اتنی ہے ٹھیک ہے باقی میں آپ کو یہ مشہرہ دوں گا ایک بھائی پوچھے دے گا آپ پندرہ لاکھ روپے کون سی گاڑی چھوٹی تو ابھی تو چھوٹی پندرہ لاکھ میں چھوٹی گاڑی جو ہے نا وہ آلٹو آرہی ہے جیپنیز آلٹو آرہی ہے دوزار پانچ ساتھ موڈل آ جاتی ہے لیکن میں آپ کو ریکمند کروں گا یہاں پہ اگر آپ کا پندرہ لاکھ ہے تو آپ چھوٹی میرہ آلٹو لینے کے بجائے آپ پندرہ سونہ لاکھ روپے میں ایک کروڑا گاڑی لے رہے دوزار ساتھ موڈل آپ یقین کریں کروڑا بہت بہتر ہے جیپنیز چھوٹی گاڑی سے کیونکہ کروڑا کی جو شہر کے اندر ایوریج ہے وہ پندرہ تو آپ کو دیتی ہے رام سے آپ اس کے پر ایل پی جی نہ لگائیں میں مشہرہ نہیں دیتا اگر لگانی ہے تو اس کے اور پھر بڑھ جائے گی اور بھی زیادہ ہو جائے گی کروڑا آپ چلیں آپ جہاں پہ آلٹو پہ فیر لیں گے نا دس کلومیٹر کا چھے سو اگر آپ کروڑا میں بیٹھے ہیں آٹھ سو مانگیں گے نو سو مانگیں گے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے نا باقی یہ آپ پہ ڈیپنڈ ہے آپ کس طرح رائیڈ اٹھا رہے ہیں فائدہ ہوگا سی جی مندب کے ساری باتوں کا یہ جوڑ ہے کہ اگر آپ کے بعد اتنے پیسے ہیں آپ کوشش کریں چھوٹی گاڑی کی جگہ آپ بڑی گاڑی لیں کروڑا لیں ہونڈا سوٹی لے لیں کروڑا میں فرس پریوریٹی کروڑا ہے دوزہ سات موڈل پانچ موڈل چار موڈل یہ فرس پریوریٹی ہے اگر وہ نہیں ملتی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ انہی پسند آپ ہونڈا سوٹی لینے چار موڈل پانچ موڈل وہ بھی بہت اچھی ہے سیڈان گاڑی کی بہت ڈیمانڈ ہے اکثر مجھے رائیڈے آتی ہیں لکھاو آتے ہیں ہمیں ڈگی ویڈی گاڑی چاہیے ہمیں بڑی گاڑی چاہیے کچھ لوگ ائرپورٹ جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کا سمان زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ پھر دور جا رہے ہوتے ہیں جیسے منال وغیرہ چلے گے مری چلے گے تو وہ تو ریکمینڈ کرتے ہیں بڑی گاڑی کو اور بڑی گاڑی والا جو ہوتا ہے وہ جتنا فیر مانگتے ہیں اس کو تقریباً مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب جیسے میں یہاں پہ آیا ہوں ابھی چھ ہزار روپے میں ٹھیک ہے اگر میں بڑی گاڑی میں ان کو کال کرتا ہے میں ان کو بولتا بھی بڑی گاڑی پٹروز زیادہ لگتا ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے نا میں آٹھ نو ہزار لے لیتا تو یہ بات ہوتی ہے بڑی گاڑی کے لیے فائدہ ہوتا ہے تو کسمر بھی ٹینشن نہیں لیتا بڑی گاڑی کے لیے وہ پیسے پی کر دیتا ہے چھوٹی رائڈوں کے لیے دو سو روپے ایکسٹر پی کر دے گا بڑی رائڈوں کے لیے دو ہزار روپے ایکسٹر پی کر دے گا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے گاڑی یہ کہ کمفرٹیبل ہوتی ہے کرولا گاڑی یہ اگر سات بندے بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو لانگ پہ کھڑے محسوس نہیں ہونے دی یہ چھوٹی گاڑی ہے ٹھیک ہے آلٹو ہے حالانکہ نیو گاڑی ہے آپ یقین کریں اس میں گھر تین بندے پیچھے بیٹھے ہو نا دو بھی بیٹھے ہو لانگ پہ جاتے ہو نا جتنے بھی کھڑے آتے ہیں ساروں کو یہ چمی کر دی بھی جاتی ہے ہر کھڑا آپ کو محسوس کراتی ہے کہ یہ کھڑا بھی آیا تھا آپ کو ہر کھڑا محسوس کراتی ہے میں بیریر ٹاؤن واپس آ چکا ہوں کسمر کو میں نے جو ہے نا ڈراؤپ کر دیئے آپ دیکھیں نو بج گئے ہیں اصل میں جو ہے نا منال میں کافی رش تھا اور میرے مائن میں بلکل مطلب کہ نکل گیا تھا کہ آج عید کا دن ہے اور آج جو ہے رش ہوگا ٹھیک ہے نا عید والے دن مطلب کہ منال میں بھی رش ہوتا ہے جتنے بھی مطلب جو ہے نا گومنے پھرنے کی جگہ ہیں جہاں پہ آپ پکنک پوائنٹ ہے مری ہو گیا منال ہو گیا خانپور ڈیم ہو گیا اور اس کے علاوہ شادی ہو گیا ایوب پارک ہو گیا ایوب پارک پنڈی سلام آرے جتنی جگہ ہیں اور بھی ہوں گی جو مس کر چکوں میں تو وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے تو مری تو مطلب میں بلکل نہیں جاتا عید پہ تو ابھی یہ پتنی میں کام پہ نکلا تو کوئی رائیڈ ہی نہیں تھی میں نے اس لیے بس رائیڈ اٹھا لی اور چھے ہزار میں بات ہوئی تھی واپسی بھی ہے کہ تھوڑی رش ہو گیا تھا کافی وہاں پہ کیونکہ پڑے لکھے جو ہے نا جائل لوگ آئے ہوئے تھے کچھ مطلب کہ گاڑیاں ہیں ان کی بڑی ہیں لیکن ان کے دماغ چھوٹے ہیں وہ آور ٹیک کرتے ہوئے جا رہے تھے مطلب کہ ایک پوری لین ہماری جو ہے یہ ایک لین ہے جیسے پوری مطلب کہ سٹک ہے رش بنا ہے پیر صحابہ کے اوپر تو وہ لوگ آور ٹیک کر کے آگے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً دو تین لینے بن گئی جی صرف ایک سائٹ کی جانے والی واپس سلام آج کے طرف اس کی وجہ سے جو ہے نا تقریباً کافی ٹائم ویسٹ ہوئے ہمارا تقریباً آپ کہلے کہ ایک گھنٹی سے اوپر ہمارا وہاں پہ ویسٹ ہو گیا ٹائم صرف اس لیے کہ لوگوں کی جلدی کی وجہ سے اور بس کیا بولے ان لوگوں کو بندہ تو ادھر تو میں نے یہ کہ گاڑی کے میں نے تھوڑی سی باہر نکال دی تھی تاکہ پیچھے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں آگے ٹیک کرتی وہ آگے نہ جا سکے تو مجھے دیکھ کے میں نے پیچھے والی گاڑیوں کو بول دیا کہ آپ جو ہیں تھوڑا سا گاڑی کو باہر نکال لو کیونکہ ہم کھڑے بیٹے ویٹنگ میں اور بالکل بندہ کے نیچے اترائی پہ کھڑے ہوئے تھے پیر ساوہ روٹ پہ تو میں بھی اور پیچھے دو اور گاڑی تھے ان کو میں نے بولا تھوڑا سا آپ گاڑی باہر کر لو تاکہ پیچھے سے جو کوئی آورٹیک کر کے آئے گا وہ تاکہ آگے نہ جا سکے کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو بتانے گا اب ان سے بننا لڑائی تو نہیں کر سکتا فیملی کے ساتھ ہوتا ہے ہر بندہ تو ان کو کیسے سمجھائیں یہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ برا بھلا بول دوگے نا ان لوگوں کو کہ آپ کیوں جا رہے ہو آورٹیک کر کے سارا راستہ بند ہے اس میں ہمیں ڈاپ کر دی ہے پیری ایف ایز ایٹ میں میری گاری تقریباً ایک سو دس کلومیٹر چل گئی دی بھی دو کلومیٹر میں گھر کی طرف جا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے دی ہے تقریباً سات ہزار رویہ اور آپ یقین کر رہے ہیں میں نے ان سے پیسے نہیں مانگے میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے مجھے خود ایک ہزار ایکسٹر دی ہے انہوں نے بولا کہ آپ کافی ٹائم ویسٹ ہوئے آپ کا اس لیے تو دیکھو میں ابھی ایسی صبح کام پر نکلا میں نے کہا یار کام تو ہے نہیں چلو گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں اچھا کہی دانچرے ولوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لئے اللہ حافظ